بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے تبارک اللذی بابرکت ہے اللذی وہ جو وہ جس نے نزلہ نازل کیا الفرکان فرکان فرکان مطلب اپر باطل میں فرک کرنے والا الفرکان یعنی قرآن کا ایک نام ہے الفرکان بابرکت ہے وہ ذات وہ جس نے نازل کیا فرکان اپر باطل میں فرک کرنے والا قرآن علیہ عبدی ہی علیہ پر عبد بندے ہی اپنے اپنے بندے پر تیسری مرتبہ اللہ نے آئے تمہیں سورہ بلی ٹوائر میں اکتمال کیا سورہ کیسے ہیں ہم نے دیکھا اب تیسری مرتبہ اللہ نے آپ دکھے کر پکارا ہی اپنے بندے پر فرقان نازل کیا لی تاکہ یا وہ کونہ ہو جائے لی لیے عالمین کے لیے تمام جہان والوں کے لیے نظیراً خبردار کرنے والا درانے والا با برکت ہے وہ جس نے نازل کیا فرقان کو اپنے بندے پر تاکہ وہ جائے تمام جہان والوں کے لیے نظیراً درانے والا یہ قرآن کیا بن جائے نظیر بن جائے درانے والا بن جائے اللذی لہو اب وہ بابر کا ذات کون ہے اللذی وہ جو اسی کے لیے ہے ملک السماواتی بادشاہت السماواتی آسمانوں کی والاردی اور زمین کی وعالم نہیں یا وہ اتخذہ اس نے بنایا ولداً کوئی بیٹا وہ بابر کا ذات وہ ہے جس نے اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور نہیں اس نے بنایا وَلَدًا کوئی بیٹا وَلَمْ وَا أَوْلَمْ نَحِي یَا وَوْكُنْ هَي لَهُ لَا لِيَهُ اس کے لئے شریفن کوئی شریف فِي الْمُلْكِ بَادشاہت مَن وَفَلَقَا اور اس نے پیدا کیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا فَا پھر قَدَّرَ تَقْدِير مُقَرر کی یعنی اندازہ مقرر کیا اس کا تقدیراً اچھی طرح اندازہ مقرر کیا مطلب ہر چیز کی تقدیر اندازہ مقرر کر دیا اللہ نے کیا فرمایا وہ بادشاہ حقیقی ہے سارے جہان کا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے بلکہ سب اس کی مخلوقات میں ہیں جب مخلوق ہیں تو کیسے وہ خالق کے برابر اور اس کے ساتھ جات کے ساتھ منصوب ہو چکتی ہیں وہ وہی ہے جس کے لئے مبادشاہت ہے آسفان اور زمین کے اور نہیں اس نے بنایا ہے پیٹا اور نہ ہی وہ ہے اس کے لئے شریف بادشاہت میں بادشاہت میں اور اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو پھر تقدیر مقرر کی اندازہ مقرر کیا اس کا تقدیراً اچھی طرح اندازہ مقرر کیا آیت نمبر 3 واتتخزو اور باولی کن سب نے اتتخزہ اخذ کر لیا بنا لیا من سے دونی علاوہ کی اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر آلیہتاً بہت سے معبود الہ کا پھر مرل آلیا بہت سے معبود اور ان سب نے بنا لیا اس کو چھوڑ کر یعنی امام پر چھوڑ کر بہت سے معبود لا یفنکو نا شیعہ وخم دستکو لا نہیں یا وہ واؤنون سب نہیں وہ سب خلقہ پیدا کرتے ہیں نہیں وہ سب پیدا کرتے ہیں شیعہ کچھ بھی واؤر ہم وہ سب یخلقون یا وہ واؤنون سب خلقہ پیدا پیش اور زبر پیسے پیدا کیے گئے ہیں یعنی وہ خود پیدا نہیں وہ خالق نہیں ہے وہ مخلوق ہے یعنی اللہ نے فرمایا نہیں وہ پیدا کرتے کچھ بھی بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں یعنی وہ خود مخلوق ہیں لی لیے انفس نفسوں کے اپنے آپ کے لیے ہم ان کے اپنی نفسوں کے لیے بھی وہ مالک نہیں ہے کس چیز کے ذرن نقصان کے وَلَا نَفْعًا وَاَوْا لَا نَفْعًا کسی نفع کے وَلَا يَمْلِكُنَا وَاَوْا لَا نَفْعًا وَاَنُسَا مَلَقًا مَالِكَ ہے موتن موت کے وَلَا حیاتن اور نہ ہی زندگی کے وَلَا نُشُورًا اور نہ ہی نشر یعنی دوبارہ جی ملکیت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے اکتیار نہیں رکھتے اور ان سب نے بنا لیا اس کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر بہت سے معبود نہیں وہ سب تکلیق کرتے پیدا کرتے کسی چیز کو اور وہ تو کچھ تکلیق کیے گئے ہیں وہ تو کچھ پیدا کیے گئے ہیں اور نہیں وہ اکتیار رکھتے یعنی طاقت رکھتے مالک ہیں اپنی نفسوں کے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا اور نہ ہی وہ مالک ہیں اور نہ ہی وہ ملکیت رکھتے ہیں مالک ہیں اکتیار رکھتے ہیں موت کا اور نہ ہی زندگی کا اور نہ ہی دوبارہ جی ان کے پاس اکتیار ہے یعنی اللہ نے فرمایا ان کے معبود اتنے کمزور ہیں انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو بنا لیتے ہیں پھر ان کو تو خود نفع پہچاؤ نفع پہچاؤ ان کو کوئی اکتیار نہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ لیا اس چیز کو کہ ان کا نہ نفع ہے نہ نفع کا اکتیار ہے نہ جینے کا نہ موت کا نہ ہی دوبارہ اٹھانے کا اکتیار ہے وَقَالَ اللَّذِينَ وَأَوْرْ قَالَا قَحَا اللَّذِينَ ان لوگوں نے قفل جنہوں نے کفر کیا ان حازہ اللہ رہے اس لئے ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا نہیں ہے حازہ یہ اللہ سوائے اکھن جھوٹ گڑا ہوا جھوٹ اکھن ایک جھوٹ افترہ ہوں افترہ گڑ لیا ہے ہوں اس کو وَعَعَانَهُمْ عَلَيْهِ قَوْمًا آخرون وَا اور اعَعَانَت کی ہے آئین وَا وَنُون اس نے بھی ٹیٹر ہے نستائین میں جو ٹیٹر ہم نے پڑھا تھا آئین وَا وَنُون آئون کا مطلب ہے مدد اور اعانہ کا مطلب ہوتا ہے تعاون کرنا مدد کرنا ٹھیک ہے وَا اور اعانہ مدد ہی ہے اس کی مطلب اس جھوٹ کی علیہی اس پر قوم نے آخرون دوسری قوموں نے بھی اس کی مدد کی اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے نہیں ہے یہ سوائے ایک جھوٹ افتراہو اس نے گڑھ لیا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ اللہ گڑھ لیا ہے اسے اور مدد کی اس پر ایک دوسری قوموں نے یعنی اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کو گڑھ لیا ہے اور دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں جیسے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایک اجمی شکت ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کر رکھا اپنے گھر میں وہ ان کو کیا کرتا ہے سکھاتا ہے کوئی کہتا ہے تو جن سکھاتے کوئی کہتا ہے تو شیعاتم سکھاتے ہیں وَقَدْ وَا پِرْ قَدْ یَقِينًا جَاؤُ وَا وَا وَلِكْوَسَبْ جَاؤَ آئے ظُلْمًا ظُلْم پر وَزُورًا اور جھوٹ پر وہ خود ہی ظُلْم اور جھوٹ پر آ گئے ہیں اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کو فرقیہ نہیں ہے یہ سوائے جھوٹ کے کہ گڑھ لیا ہے اس کو اس نے اور اعانت کی ہے مدد کی ہے اس کی اس پر دوسری قوم نے دوسری قوم نے پھر یقیناً آ گئے ہیں وہ ظُلْم اور جھوٹ پر وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ وَا اور وَا وَلِكْوَن سبھ نے قولا کہا أَسَاتِير قَحَانِيَا الْأَوَّلِينَ پہلو کی پہلو کی قَحَانِيَا ہے اِكْتَبَا 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 لِكْوَانَ قَحَرَجَ نِكَلْنَا اَكْرَجَ نِكَالْنَا قَتَبَا لِكْنَا اَكْتَبَا لِكْوَانَا اَكْتَبَا لِكْوَا دیا ہے ہا اس کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا ہے اسے فَا پھر ہیا وہ تو تم لا علیہی تم لا وہ املا کرتا رہتا ہے تا ہے نا ہم نے یہ پڑھا تھا وَٹ کہ تم لا کرو کب پڑھا تھا مِمْ لَا املا دکٹیشن کرنے کے مطالق ہم نے پڑھا تھا آئیتِ جین جو سب نے تبیس آئیت تبیس آئیت نا اس میں آ کر اس کے لئے لکھ لیا کرو اور ان سب نے کہا کہانیاں ہیں پہلوں کی لکھا لکھایا گئے اس نے یعنی اس نے لکھوا لیا گئے اسے پھر وہ تو مِمْ لَام کیا کرتا ہے املا کرتا ہے اس کے روٹ لیٹر ہے مِمْ لَام وَاو املا کرتا ہے ڈکٹیٹ کرتا ہے علیہی اس پر بکرتن واسیلہ صبح اور شام اس صبح چام ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور لکھنے والا لکھتا رہتا ہے اور ہم کو آ کر سنا دیتے ہیں اور یہ ہے کیا پہلوں کی تحانیہ پھل آپ کہہ دیجئے انزر لکھو نازل کیا ہے اس کو انزر لکھتا ہے صرف مفیہ چیزیں چھپی ہوئی چیزیں چھپی ہوئی باتیں اس سماواتی آسمان میں والاردی اور زمین میں آپ کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کو اس نے جو جانتا ہے چھپی ہوئی چھپی ہوئی آسمانوں اور زمین کی یعنی چھپی ہوئی باتیں آسمان اور زمین میں انہ بے شکو وہ کانہ ہے غفور الرقیمہ بکھنے والا رحم کرنے والا ریپیٹ کریں جلدی سے اللہ الرحمن الرحیم ہم کنٹینیو کریں نا آپ لوگ you all have ہم کنٹینیو کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا مَا لِي حَازَرْ رَسُولِي وَا اور وَا وَا وَلِقُوا سَبْ پَالُوا کہتے ہیں ماں کیا ہے لی لیے حَازَ اس الرسولی رسول کے لیے یا کلو یا وہ اقلا کھاتا ہے اتعامہ کھانا وَا اور یا وہ وہ مشی چلتا ہے فِي الْأَسْوَاقِ الْأَسْوَاقِ سُوك کا پلورل ہے اسواق بازاروں میں بازاروں میں چلتا بھی ہے کھانا بھی کھاتا ہے رسول کیسے ہم سکتا ہے ہم نے کہا اب پہلے بھی پڑھا نا اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا پہلے بھی بہت سارے رسول ہم نے بیجھے تھے جو کھاتے بھی جاتے بازاروں میں چلتے تھے یعنی اس سورے میں اللہ نے سوال بتایا ان کا پھر جواب دیا سوال ان کے مطالبے بتایا پھر ان کا جواب دیا ان کے لئے دلیے دے دی اور ان سب نے کہا کیا ہے اس رسول کے لئے کیا ہو گیا اس رسول کو وہ کھاتا ہے کھانا اور وہ چلتا ہے بازاروں میں لو لا کیوں نہیں لو کیوں لا نہیں کیوں نہیں انزلہ نازل کر دیا گیا پیسے میں نازل کر دیا گیا الہی максимلہ طرف ہی ان کی طرف ملکن کوئی فرشتہ پھر یا وہ کنا ہو جاتا اس کے ساتھ نظیراً ڈرانے والا یعنی یہ اکیلے کیوں ڈرانے والا ایک فرشتہ لاتے وہ بھی غبر کون کرتا تو ہم زیادہ ہمارے اوپر بات اثر کرتی ہیں ان سب نے کہا کیا ہے اس کے لیے اس رسول کے لیے کہ وہ کھاتا ہے کھانا اور وہ چلتا ہے بازاروں میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ان کی طرف ایک فرشتہ پھر وہ ہو جاتا ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظیر ڈرانے والا او یلقا الہی کنزن او یا یا وہ الکا کر دیا جاتا ڈال دیا جاتا پیش اور زبر کے ساتھ پیسے میں ڈال دیا جاتا الہی ان کی طرف کنزن خزانہ یا تو ان کے پاس بہت سا خزانہ ڈال دیا جاتا او یا تکونو لگو جنہ جنت کی میل وڑے اس لئے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا تا وہ کونو ہو جاتی لگو لگو ان کے لئے جنتن باغات یا ان کے پاس کوئی باغ ہوتا یا کلو منہا یا وہ اقلہ کھاتے منہا اس میں سے یعنی موجزے کے طور پر یا تم کو بہت سا خزانہ دے دیا جاتا یا پرشتہ دے دیا جاتا یا باغ دے دیا جاتا تو کھانا کھا رہے ہوتے وقالا و اور کالا کہا الظالمونہ ظالمونے ان تتبیعونا اللہ رجولا مذکورا اللہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا نہیں تا تم باؤ سب اتبا کر رہے گو نہیں تم سب اتبا کر رہے اللہ سوائے رجولا ایک مرد کی مذکورا جس پر زادو کر دیا گیا صاحب جادو کرنے والا مذکور جس پر زادو کیا گیا تو یہ مفہول پیٹن پر ہے اور دوسری بات رجولا مذکورا کیا کہے صفت موصور ہے تو کیا کہہ رہیں گے لوگ کہ کاش ان کے پاس ایک باغ خزانہ ہوتا باغ ہوتا پریشتہ ہوتا اور اگر ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز ہوتی تو ہم مان لیتے ان کی بات کو یا تم جو جو ایمان والے پہروی کر رہے ہیں ان کو جا کر کیا کہہ رہے ہیں تم تو ایک جادو کیے وے آدمی بات کو مان رہے ہو یا ڈال دیا جاتا ان کی طرف خزانہ یا ہو جاتا ان کے لیے کوئی بات وہ کھاتے اس میں سے یعنی اس باغ میں سے اور کہا ظالم ہونے نہیں تم سب اتباہ کر رہے ہو سوائے ایک مرد کی جو کہ جادو کر دیا گیا ہے آیت نمبر نائن انظر کئی پا انظر دیکھو کئی پا کیسے ذربو واولی کو سب ذربا دیتے ہیں لکا آپ کے لیے لالیے کا آپ کے لیے الامثال مثالیں دیکھو کیسے بیان کرتے ہیں وہ سب آپ کے لیے مثالیں فدلو فا پھر واولی کو سب دلہ گمراہ ہو گئے فا پھر لا نہیں یا وہ وہاں انہوں سب استطاعت رکھتے capacity رکھتے سبیلہ راستے کی یعنی خیر کے راستے کی ہدایت کے راستے کی اب وہ استطاعت ہی نہ رکھیں گے یعنی جو نبی کے خلاف چلا اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اور جو گمراہ ہو گیا وہ کبھی بھی اتراتف حقیم کی طرف نہیں آسکتا دیکھو کیسے وہ سب بیان کر رہے ہیں آپ کے لیے مثالیں پھر وہ سب گمراہ ہو گئے ہیں پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھیں گے راستے کی تبارک اللذی بابرکت ہے اللذی وہ جس نے ان شاء جعلہ لکا خیرا ان اگر شاء چاہے جعلہ بنا دے لالیے کہا آپ کے آپ کے لیے بابرکت ہے وہ ذات وہ جو اگر چاہے تو بنا دے آپ کے لیے خیراں بہتر من ذالکہ اس سے بھی جنات باغات تجری بیتی ہوں من تاتی من سے تاتی نیچے ہاں اس کے نیچے سے الانہار نہرے یعنی یہ جو باغ مانگ رہے ہیں اللہ چاہے تو اس کے بھی بہتر باغ آپ کے لیے مجزے کے طور پر دے دے وَيَجْعَلَّكَ خُسُورًا وَا اور یا وہ جالہ بنا دے لالیے کہا آپ کے لیے قصر کا پلورل ہے خُسور محل وہ آپ کے لیے محلات تعمیر کر دے یعنی اللہ کو کیا بعید ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں دنیاوی معاملات آپ کے لیے بڑا چڑھا کر نہ دے دے ایک مرتبہ ایک پرشتے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کیا یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ کو دنیا کے معاملات میں پراہوانی چاہتے یعنی اللہ آپ کے لیے ہر خزانے کو کھول گینا دنیا پر ہاں کنات اور گنات کو پسند کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گنات کو پسند کرتا ہوں میں کنات پسند کرتا ہوں کیوں؟ کیونکہ میری امت کے غریب اپنے جیدر کو دیکھنے کے تو ان کے لیے کیا ہو جائے گی تسندی کا باز اگر میں ہی آرام سے ہو جاؤں گا تو جو امت کے غریب ہیں ان کے لیے تو پھر کیا ہو جائے گی بہت سارے ایکسیوز ہو جائیں گے ان کے لیے ایک ہی مرتبہ وہ دنیا میں آئے ہیں اور ان کا کام کیا ہے بس وہ سور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ اللہ نے کہا جاؤ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب جبریل علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ نے اتنے میں دوسرے پریشتے کو انپیاری کرنے کے لیے ایسے بیج دیا درمیان میں ورنہ جبریل علیہ وسلم جنرلی آتے ہیں نا اسرافیل علیہ وسلم وہ بیزی ہیں آپ جاؤ اور ان سے پوچھ کرا جاؤ تو اللہ نے فرمایا اللہ تو اس سے بھی بہتر آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے آپ کے لیے قصور محلات تعمیر کرنے پر قدرت رکھتا ہے بابرکت ہے وہ جو اگر چاہ گے بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے بھی باغات بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہرے اور وہ بنا دے آپ کے لیے بہت سے محلات بل کذبو بل بلکہ کذبو واولکہ ان سب نے کذبہ جھٹا دیا بساہ ساتھ کو قیامت کی گھڑی کو وعاتدنا اور آتدہ تیار کیا ہے نا ہم نے لیمن لیلیے من جو کذبہ جھٹا دے بساہ قیامت کی گھڑی کو سعیراً بڑکتی ہوئی آنکہ بڑکتی ہوئی آنکہ اس لئے تیار ہے بلکہ ان سب نے جھٹا دیا قیامت کی گھڑی کو اور تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے جو جھٹلا دے قیامت کی گھڑی کو بڑکتی ہوئی آنکہ اللہم اللہ تجعلنا منہم ریپیٹ کر لیں لڑک رحمان الرحیم لیکن داکہ پر سکون آرہا اس کا مطلب کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہے تو وہ فیمیل کون ہے سائیر وہ جہنم کی بڑکتی ہوئی آنکہ لیکن لیکن جب راعت دیکھے گی ہم ان کو من مکان ان بائید من سے مکان جگہ بائید دور کی جگہ سے دور سے وہ دیکھنا شروع کر دے گی آنکھ اس تیارے کے طور پر گولا گیا ہے یعنی ان سے بلکل سامنے آنکھیں کھڑی ہو جائے گی جب جب دیکھے گی آنکھو دور کے مکان سے مکان ان بائید صفت موتی ہے سمیون سمعہ سنیں گے واولی کو سبلہ لیے اس کے لیے تغیزن تغیزن غیز و غزب غصہ غصہ و زفیرن اور چیخنا چلانا مطلب وہ سن رہے ہوں گے اس کا غصہ اور چیخنا چلانا چیخو کپار تغیزن غصے کی آواز اور چیخنے کی آواز یعنی وہ جو آنکھ ہے ایسے جیسے اللہ نے پرسونی پائے کر دیا یعنی آنکھ بھی کیسے کوئی انسان ہے اور وہ دیکھ رہی ہے اور جب یہ لوگ دیکھیں گے اس کی طرف تو وہ کیا کرے گی چیخے گی چنگاڑے گی غصے میں جہاڑے مارے گی تو اللہ فرما رہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے آنکھ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آگ ان کو دیکھ رہی ہوگی اور آگ وہ جہانم جو ہوں گی چنگاڑے مار رہی ہوگی چیخ رہی ہوگی ازا جب رہت دیکھے گی آگ چائیر ہم ان کو ممکانن بھئی دور کے مکان سے سمیون واولی پوسط تمہا سنیں گے لہا اس کے لئے یا اس کو تگہ یوزد بیز ہوگا زبیرن اور چنگاڑتے ہوئے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا زفرہ ہم نے پہلے بھی پڑھاتا زفرہ گدہ جیسے چنگاڑتا ہے پہلی مرتبہ جب پیدا ہونے کے بعد تو وہ بہت ہی قراہت والی آواز نکالتا ہے جو انسان کے کانوں کو بری لگے اس کو دہارنہ کہتے ہیں چنگاڑنا اور دہارنہ زفیرن ٹھیک ہے گدے کی آواز کو زفیرن کہا جاتا ہے آیت نمبر تھرٹین وَإِذَا أُلْقُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا وَا اور اِذَا جَب أُلْقُ وَاولِ فُو سب تلکا ڈالے اور پیش کے ساتھ پیسے میں ڈالے جائیں گے اور جب وہ سب ڈالے جائیں گے مِنْهَا مِنْسِحَا اس سے یعنی اس میں مَكَانًا جگہ سے ضَيِّقًا دیکھ وَاولِ فُو سب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا تنگ ہاں تنگ بارک اللہ بھی مَكَانًا دیکھن یعنی تنگ جگہ سے تنگ اوپننگ سے ان کو اس میں ڈالے جائے گا اور جب وہ سب ڈال دیے جائیں گے اس میں یعنی اس جہنم میں مَكَانًا ضَيِّقًا تنگ مَكَانًا تنگ جگہ سے یعنی اتنی بہت اتنی ہوگی مُکَرْنین مُکَرْنین پَ رَ نُون جَقْدے ہوئے ہوں گے دعو 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 وہ وَاولِ فُو سب دعا پکار رہے ہوں گے ہُنالی کا اسی جگہ سبورن موت کو یہ ورڈ ہم نے شاید پہلے بھی پڑھا سبارا سبارا کا مطلب حلاقت سبارا اور سبارا ہم نے آپ کو بتایا تھا دنوں کا مطلب حلاقت بربادی سبارا بربادی سبارا اور سبارا اس کا بھی مطلب حلاقت بربادی اور جب ڈال دیے جائیں گے اس میں تنگ مکان سے تنگ جگہ سے مُکَرْنین جَقَڑے ہوئے ہوں گے مطلب وہ اس میں جگہ سے اوپننگ چھوٹی گیا اور اس میں مُسر جا رہا ہے زبردستی تو ایک دوسرے میں کیا ہو جائیں گے جگہ جائیں گے کیونکہ جہاندھمیوں کا ایک جتھا بنا کر ایک ساتھ پھر یوں پھیکا جائے گا اللہ کرمہ رہے تنگ جگہ سے ان کو دالا جائے گا مُکَرْنین مطلب ہر قسم کے عذیت ان کو پہنچائی جائے گی ہر طریقے سے مُکَرْنین کیا کر رہے جکڑے جکڑے ہوئے ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے خنالکہ وہیں کے وہیں سبوراً موت کو حلاقت کو پکار رہے ہوں گے اب اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے جب وہ موت کو کہیں گے کہ اللہ ہمیں موت دے دے اس سے بہتر ہے کہ موت آجائے ہمیں تو اللہ فرمائیں گے یعنی ہر حلاقت کے بعد ہم تمہیں زندہ کریں گے پھر عذاب چکھائیں گے پھر حلاق کریں گے پھر عذاب چکھائیں گے پھر حلاق کریں گے ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا یہ جہنم کہتی ہے نہ زندہ ہی رکھے نہ مارے ہی یعنی نہ زندگی اس میں زندگی جیسی ہے نہ موت اس میں موت جیسی ہے جب یہ کہیں گے موت کو پکاریں گے حلاقت کو پکاریں گے تو اللہ کہیں گے نہیں تم سب پکارو آج کے دن ایک موت کو یہ صفت موصوب ہے اور تم سب پکارو صبوراً کثیراً یہ بھی صفت موصوب ہے بہت سی موتوں کو بہت سی حلاقتوں کو کل ازالکا خیرن ام جنت الخلد آپ کہیے آ کیا زالکا یہ خیرن بہتر ہے ام یا جنت جنت الخلد ہمیشہ رہنے والی یہ جہانم کی آنکھ بہتر ہے سائی یا ہمیشہ رہنے والی جنت اللہ تھی وہ جو وہ ایدہ پیسے وے پیش اور زیر کے ساتھ وعدہ کی گئی ہے متقینہ متقیوں کے لیے متقی لوگوں کے لیے کانت ہے جنت فیمیل ہے اس لیے کانت تاکیوں پر سکونہ رہا ہے کانت ہے لا لیے ہم ان کے لیے جزا بدلا ومسویرہ اور لوٹنے کی جگہ یعنی وہ ہی ان کا ٹھکانہ اور ان کے بدلا ہے اب کہہ دیجئے یہ بہتر ہے یا جنت ہمیشہ رہنے والی وہ جو وعدہ کی گئی ہے متقیوں کے لیے ہے ان کے لیے جزا بدلا اور لوٹنے کی جگہ یعنی ان کی لوٹنے کی جگہ جنت ہے ان کا ٹھکانہ ہے لہم ان کے لیے پیہا اس میں ماجو یا وہ وعدہ سب شاہد چاہیں گے جو کچھ بھی وہ اس میں چاہیں گے وہ ان کے لیے ہوگا والدینہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی اسی جنت میں اسی اسی خواہشوں والی جنت میں من پسند جنت میں ہمیشہ رہیں گے کانہ ہے علا پر رب رب کا آپ کے رب کے اوپر وعدہ مسئولہ وعدہ مسئولہ پوچھا جانے والا اب یہ اللہ رب العزت اپنے ہی طرف کوئی چیز اپنے ہوپر لازم کر لے تو یہ اللہ رب العزت فضل اور اہتان ہے اللہ کیا کرمارے مجھ سے یہ وعدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا حالانکہ کون ہے جو اللہ سے پوچھ سکے گا اللہ تمہیں وعدہ پورا نہیں کیا اللہ کرمارے کہ میں اس طریقے سے پورا کر دوں گا کہ پوچھنے والا پوچھے گا ہی ٹھیک ہے تو اللہ نے یہ خود اپنے ذمہ کر دیا کہ جب لوگ پوچھنے والے پوچھیں گے تو ان کو بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ وعدہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھاتا نا کہ وہ پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے بارے میں کہ کیا تمہیں وہ مل گیا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا تو وہ کہیں گے ہاں ہمیں مل گیا تو کہیں گے اور تمہیں تو کہیں گے ہاں ہمیں بھی جو وعدہ کیا تھا وہ سچ تھا ہمارے اوپر جو عذاب آیا اللہ نے اس کا بھی وعدہ کیا تھا تو اللہ نے فرمایا وعدہ تو پوچھا جانے والا ہے اور اس میں کیا کر دے گا اللہ سورہ کر دے گا ان کے لئے اس میں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہے گا یعنی وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور جو چاہیں گے وہ ان کے لئے ہوگا ہے آپ کے رب پر یہ وعدہ مسئولہ پوچھا جانے والا سوال کیا جانے والا وَيَوْمَ يَحْشُرُوْهُمْ وَاَرْ يَوْمَا جِسْ دِلْيَا یعو خشرا جمع کرے گا ہم ان کو وَا اور ما جو اور جو جن کو یعبودونہ یعو وہ ان سب ابدا عبادت کرتے تھے من دون اللہ ہی اللہ کو چھوڑ کر یعنی ان کو بھی جمع کرے گا ان جوتے معبودوں کو بھی جمع کرے گا فیر یعو خولو کہیں گے پھر وہ کہیں گے اَنتُم اَدْلَلْتُمْ کیا انتم تم سب نے ادلالتم ادلالہ گمراہ کیا نا تم تم نے یا تم نے ستا کیا تم نے عبادی عباد بندے یا میرے میرے بندوں کو کھا اولائی ان سب کو ام یا ہم وہ سب دلو سبیل وہ خود بٹک گئے تھے سبیل راستے سے اس سبیل خاص راستہ سیدھا راستے سے وہ خود بٹکے تھے یعنی اللہ رب العزت کافروں کو بھی اور جن معبودوں کو وہ پوچھتے ہیں ان سب کو اکھٹا کرے گا اور ان جھوٹے معبودوں سے باطل معبودوں سے پوچھے گا تم نے ان کو بٹکایا تھا تم نے ان کو بٹکایا تھا یا خود بٹک گئے ہیں اللہ رب العزت تو سب پتا ہے لیکن یہ گواہ ہی پیش کرنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے اس چیز کو ظاہر کرنا ہے اس لیے اللہ سوال کریں گے اور جس دن جمع کرے گا ان کو اور جو وہ سب پوچھتے تھے اللہ کو چھوٹ کر پھر وہ کہے گا کیا تم سب پھر وہ کہے گا کیا تم سب تم نے عدلالہ غلالہ گمراہ ہونا اور عدلالہ گمراہ کرنا کہ تم نے گمراہ کیا تھا ان سب کو یعنی میرے بندوں کو عبادی میرے بندوں کو جب وہ خود گمراہ ہو گئے تھے السبیل راستے سے ریپیٹ کریں گیز ہاں صحیح گیز و گزب اور ہاں صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبانہ و تعالی ان معبودوں کی بات کر رہے ہیں جن سے پوچھا گیا کہ تم نے بٹایا ان کو تو یہ ایک تو ہوتے لکڑی پتھر کے معبود اور ایک جو زندہ ہسکیوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کو اور پریشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے یہ جو زندہ جنہوں نے بنا رکھے ہیں ان کے بات ہو رہی ہے وہ سب کہیں گے واولی کو سب قالا کہیں گے سبحانکہ پاک ہے تم پاک ہے تیری ذات ماں نہیں کانا ہے یم بگی یا وہ یم بگی نبغہ تلاش کرنا یا جائز ہونا یا لائک ہونا نہیں ہے لائک لا لیے نا ہمارے ہمارے لائک نہیں ہیں ان کے نتخزہ نون ہم اتخزہ اخص کر لے بنا لے من دونی کا من سے دونی علاوہ کا تیرے تیرے علاوہ من اولیاء کوئی دوست کوئی مددگار کوئی ولی ان سب نے کہا وہ سب کہیں گے پاک ہے تیری ذات نہیں ہے پہنچتا پہنچتا ہمارے لیے یا لائک ہے ہمارے لیے کہ ہم بنا لے تیرے علاوہ تجھ کو چھوڑ کر کوئی دوست میں سے کوئی اولیاء اور لیکن واؤ لیکن متعتم متعتعتم متا متا دیا سمان زندگی دیا تا تونے ہم ان کو وآباؤہم اور ان کے باپ داداؤں کو بھی تونے دنیا کا سمان ہی اس قدر ان لوگوں کو دے دیا ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو حتی یہاں تک کہ نسو ہوا ولی کو سب نصی بھول گئے الزکر الزکر کو الزکر قرآن کریم ہے ذکر کو بھول گئے تیرے ذکر کو یا قرآن کریم کو یا نصیحت کو بھول گئے وَقَانُوا اور وَاولِكُو سب کانہ تھے قومن بورا قوم قوم بوراً حلاق ہونے والی اس کا بھی مطلب ہے حلاق ہونا اور اس کے روٹ لیٹر ہے با واؤ را با واؤ را یہ تو قوم ہی تھی حلاق ہونے والی جب تونے اس کو مال و مطا اتنا دے دیا کہ وہ اسی میں جت گئے اسی میں لگ گئے اور اپنے ذکر کو یعنی اللہ کی عطا کردہ نصیحت یعنی قرآن کریم یا نصیحت کو بھول گئے تو وہ ایسی قوم بن گئے جو کہ حلاق ہونے والی تھی ان سب نے کہا پاک ہے تیری ذات نہیں ہے لائق پہنچتا ہمارے لئے یا لائق ہے ہمارے لئے کہ ہم بنا لے تیرے علاوہ تجھ کو چھوڑ کر کوئی دوست کوئی اولیاء اور لیکن مطا دیا ساما نے زندگی زندگی دیا تونے تا تونے ہم ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو بھی یہاں تک کہ وہ سب بھول بیٹھے از ذکر کو نصیحت کو قرآن کریم کو اور وہ سب تھے ایسی قوم جو کہ قومن بورن حلاق ہونے والی قوم یہ بھی صفت موصول ہے وقد و پھر قد یقینا بس تحقید قذبوکم واولف تم سب نے قذبا جھٹلا واولف کو سب قذبا جھٹلا دیا کم تم سب کو ہاں فا پھر قد یقینا قذبوکم ان سب نے جھٹلا دیا کم تم سب کو بیما بی پر ما جو اس پر جو تکولو نتا تم واولف ان سب کولو کہہ رہے تھے یعنی ان حسال اسلام اور جو جن کو تم نے معبود بنا رکھا تو انہوں نے جھٹلا دیا اب اللہ سبحانہ وتعالی ان سے پوچھنے کے بعد جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا اب ان کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ یہ تو کہہ رہے کہ انہوں نے ہمیں معبود ہی نہیں بنایا اور یہ سب تو خود بیہ کے ہوئے لوگ تھے پھر یقینا جھٹلا دیا ان سب نے اس پر جو تم سب کہہ رہے تھے یہ اللہ رب العزت فرمائے وما و پھر ما نہیں تستتیون آتا تم وانوں سب استطاعت رکھتے ہو کپیسٹی رکھتے ہو صرف انصرف پھیرنے کی ولا نصرن اور نہ ہی مدد کی نہ تم عذاب کو پھیرنے کی اور نہ ہی کسی مدد کی کپیسٹی استطاعت رکھتے ہو ومن یظلم و اور من جو یا وہ ظلمہ ظلم کرے اور جو کوئی ظلم کرے چکھائیں گے مزا چکھائیں گے ہوں اس کو عذاباً کبیراً بڑے عذاب کا یہ جو شکت موصول ہے بڑے عذاب کو ہم مزا چکھائیں گے تو اللہ نے کیا فرما دیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا ان سے پوچھا اور انہوں نے جب براج ظاہر کرتی تو اللہ نے ان کافروں کی طرف متوجہ ان مشرقوں کی طرف اپنا متوجہ ہو کر کیا کہا کہ تم نے تو ان سب لوگوں نے تو تمہیں جھٹا دیا تمہاری جو عبادت ہے ان کو جھٹا دیا اب نہ تم سے عذاب پھیرنے والا ہے نہ تمہاری کوئی مدد ہونے والی ہے اور ہر وہ شک جس نے تم میں سے ظلم کیا اس کے لئے بڑا عذاب ہے یعنی عذاب کے علاوہ تمہارے میں کچھ نہیں بچا پھر البتت ہے کہ ان سب نے جھٹا دیا تم سب کو اس وجہ سے اس کو جو تم سب کہہ رہے تھے تو نہیں تم سب استطاعت رکھتے کو پھیرنے کی عذاب کو اور نہ ہی مدد کی اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ہم چکا دیں گے اس کو بڑا عذاب لاست آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا ارسلنَا قَبْلَكَ وَا اور مَا نَهِ ارسلَا اب وہ جو ان لوگوں نے سوال کیا تھا اس کا جواب اس آیت میں دیا جا رہا ہے جا ہم نے آپ سے پہلے مِنَ الْمُرْسَلِينَ مِنْسَهَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے اللہ سبائے اللہ کی وجہ سے یہ ماں نہیں ہوا ہے اور نہیں بھی جا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو اللہ سبائے اِنَّا بے شک ہم وہ سب لَا یَقْلُونَ لَا یَقِينَن یَا وَا انہوں سب اَقْلَا کھاتے تھے اَتْتْعَامَ خَانَمْ بے شک سارے رسول کیا کرتے تھے یقیناً وہ سب کھایا کرتے تھے اَتْتْعَامْ خَانَا وَا يَمْشُونَ وَا اور یا وَا وَا انہوں سب مِمْشِين یا مشی چلتے تھے فِي الْأَسْوَاق بازاروں میں فِي مَ الْأَسْوَاق سُوْف قَبْلُولَ الْأَسْوَاق بازاروں میں وَجَعَلْنَا وَا وَا جَعَلَا کم مِمْ لِبَادًا بَادٍ فِتْنَة تم کو gimz تم میں سے بعض کو لی لیے بازن بعض کے لیے فِتْنَة آزمائش ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا وہ اور جَعَلَا بَنَا دیا نَاه کم تم بازا ایک کم تم میں سے ایک لِبازن دوسرے کے لیے فِتْنَةً آزمائش اَتَّصْبِرُونَ آَا کیَا تَعْتُمْ وَاُنُونَ سَبْ سَبْرَا سَبْرَ کروگے تَعْتُمْ سَبْرَ کروگے اس آزمائش پر یعنی اللہ رب تعزت سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے تم کو آپس میں ایک دوسرے کی آزمائش بنا رکھا ہے تو کیا تم اس بات پر سبر کروگے وَقَانَا وَبِّكَ بَصِيرًا وَا اور کَانَا ہے رَبْ رَبْ وَا آپ کا بصیرن دیکھنے والا تمہارے سبر کو بھی وہ ناپ رہے دیکھ رہے اور جو بے سبرے ہو رہے ہیں اور اس آزمائش میں کیا کرتے ہیں ہاتھ پہر ماننا شروع کر دیتے ہیں اور غلط راہیں اکتہار کر لیتے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو آزمائشوں میں سبر کر جاتے ہیں اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں ہر شخص دوسرے شخص کے لیے آزمائش ہے والدین اولاد کے لیے اولاد والدین کے لیے جن انسانوں کے لیے انسان جنوں کے لیے انسان کا مال انسان کے لیے وہ جو مال ہے اس کے لیے آزمائش اولاد ہے اس کے لیے آزمائش بیویاں ان کے لیے آزمائش اس کے جو گھر ہے ان کے لیے آزمائش ہر چیز کیا ہے آزمائش بن کر کھڑی ہو گئی ہے اللہ نے کیا فرمایا کیا تم صبر کروگے ہاں اچھا اگر صبر کروگے تو بس شرس صبری صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے خوش صبری ہے اور نگی بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے یا رسولوں کو سوائے بے شک وہ سب یقیناً وہ سب کھاتے تھے کھانے کو اور وہ سب چلتے تھے بازاروں میں یعنی جو تمہیں تاجب ہو رہا ہے یہ تو پہلے ہم دیان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور بنا دیا ہم نے تم میں سے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کیا پھر کیا تم سب صبر کرو گے اور ہے آپ طرف دیکھنے والا چلیں تیپیر کرنے اللہ اپنے با برکت قرآن کے ذریعے سے آپ کے علموں میں برکت ادا کرمائیں اللہ رب العزتنا تک حار و پارتی تک میں ان کو پہنچا دیا انشاءاللہ جلوی ان لوگوں کا قرآن کے تک پہنچے گا then we'll sell it انشاءاللہ I'm waiting for that انشاءاللہ دعا کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتبو الیک سبحان ربک رب العزت عما یصیفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العلہین برحمتک یا ارحمار راہمین اللہ مرزق من يتفکر و تدبرا بما يتلوه لسان من کتابك والفهم له والمعارفة بمعانه والنظر في اجائبه والعمل بذالک ما بقیتو انکا علا كل شيء قدیر اللہم آنس وحشتي في قبر اللہم رحمني بالقرآن الازیم و جعله لی اماما و نورا و هدا و رحما اللہم ذکرني منه ما نسیتم و علمني منه ما جهلتم و رزقني تلاوته آناء اللیل و آناء النهار و جعله لی حجت يا رب العالمين اللہم نوور قلوبنا بالقرآن و زیل اقلاقنا بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن و ادخلنا بالجنت بالقرآن اللہم اکفر لنا بالقرآن اللہم ارحمنا بالقرآن اللہم اهدنا بالقرآن اللہم ارزقنا بالقرآن اللہم اجعل قرآن ربی قلبي و نور صدري و جلاء غزمي و زحاب حملي ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنازاب النار اللہم انا نعوذ بك من ذيق الدنيا و ذيق يوم القیامة اللہم انا نسألوك الجنة الفردوس و نعوذ بك من النار اللہم انا نسألوك الجنة الفردوس و نعوذ بك من النار اللہم انا نسألوك الجنة الفردوس و نعوذ بك من النار اللہم انا نعوذ بك من عذاب القبر و عذاب جهنم و من فتنة المحيا والممات و من شر فتنة المسیح الدجال رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ باتر السماوات والأرض انت ولي في الدنيا والآخرة تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ رَبِّ يَوْزِينِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ اللَّتِي أَنْ أَمْتَ عَلَيَّا وَعَلَىٰ وَالِدَيَّا وَنَعَامَلَ صَالِحًا طَرْدَاهُ وَاسْلِيلِي فِي زُرِّيَتِي إِنِّي تُبْتُ لَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَقِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَقِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِي صَقِيرًا فَاتِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِيًا تَوَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ توافنی مسلمان والحقنی بالصالحین رب جعلنی مقیم صلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اکفر لی و لفالدی و للمؤمنین يوم يقوم الغساب ربنا غبلنا من ازواجنا و زوریاتنا قدرت عائنی و جعلنا للمتکین اماما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العليم و تب علينا انکا انتا التواب الرحیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بی آیات و ذکر الحکیم آمین یا رب العالمین جزاکم اللہ خیر و تصویر و انتم فجزاکم اللہ خیر